ریسپی شیئر کرنے والی ہوں چکن و پھول گو بی کولی فلاور بھی کہتے ہیں چلیں میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتا ہوں ہاف کے جی ہم نے چکن لینا ہے ملا جولایا یہ دیکھیں ڈیوارا بھی اور دوسرا بھی ہے دو جوے ہم نے میڈیم سائز کے لسن کے لینا ہے اور ادرر کا ایک پیس لینا ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے وہ لینا ہے اس کے بعد ہاف کے جی ہی ہماری یہ پھول گو بھی ہے کولی فلاور یعنی جو پھول گو بھی ہوتی ہے وہ ہے اسے موٹے موٹے پیسوں میں ہم نے کارٹ لینا ہے تو اب ہم ان کی یخنی بناتے ہیں اور دو پیس ہم نے یہ تڑکے کے لیے جب یخنی پلاو میں تڑکہ لگاتے ہیں بعد میں پہلے تڑکہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لیئے اور یہ موٹا مسائلہ ہے یہ ہے ہم نے لیا اس میں بادر خطائی یہ میکس مسائلہ ہے موٹا جیسے کہتے ہیں وہ ہے اور اس میں وہ زیرہ شامل نہیں ہے وہ بھی ڈالنا ہے ون ٹی سپون زیرہ بھی ڈالنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں ڈالتے ہوئے آپ کو تو چلیں ہم اپنی ریسکی کو سٹاری کر رہے ہیں اس کے بعد ہم موٹا مسائلہ ڈالیں گے اس میں اور دیچکی کو ہم نے ابھی چولے پر نہیں رکھا اور دیچکی کو ہم نے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوڑی پلاور تو ہمارے پاس دو ڈیڑ گلاس ہمارے چاوال ہیں ایک گلاس اور ایک ہاف گلاس چاوال ہیں اس کے مطابق ہم یکنی بنائیں گے تو ہم تین گلاس اس میں پانیو ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نے چولے پر دیچکی کوڑک دیا اور اب ہم نے اس میں زیرائی کر دیا یہ دیکھا ہے یہ بادنختائی کا پھول ہوتا ہے اس کے ہم نے دو تین لیو ہم نے اس کے ڈال دیا اس سے بہت اچھی خشبو آتی ہے اور یہ ہم نے ڈال دیا بس اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک وان ٹیزپون نمک ڈالیں گے اب اپنے ذائکی اور لیس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اور وان ٹیزپون ہم ہلدی اور ٹرمک ڈالیں گے اس کے بغیر میں کھانا نہیں بناتی ہوں یہ میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی ہم اس میں سونگ پیڑ کریں گے ٹھیک ہے ہم بنا رہے ہیں پلاو کالی فلاور کے ساتھ پھوڑ گوبی کے ساتھ تھوڑی سی ہم اس میں سونگ بھی ڈالیں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے دیکھ لی ہیں سارے انگریڈینٹس اس سرے آپ نے انگریڈینٹس سارے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے آپ نے اپنے چاوڑوں کے مطابق پانی یخنی بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے ڈیڑھ گلاس ہمارے پاس پانی چاوہ نے ڈیڑھ گلاس میں ایک فل گلاس ہوتا ہے اور ایک ہاف گلاس ہوتا ہے اور ہم نے تری گلاس ہے میڈیم سائز کا گلاس ہوتا ہے یہ جو میڈیم سائز ہوتا ہے اس کے ہم نے ایک فل ہے اور ایک ہاف ہے چاوڑوں کا اس کو ہم ڈیڑھ گلاس کہتے ہیں پھر ہم اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے تو اب ہم چاوڑوں کو پہلے ہم سب سے پہلے ہم نے اس میں پانی ڈال کے یخنی بنا لی ہے اب ہم اس میں ڈکنڈے دیں اور آدھے گھنٹے بعد یخنی بالکل تیار ہوگی تو پھر ہم آپ کو آگے دیکھیں ہماری اکنی ریڈی ہو گئی اب ہم ترکے بنانے اس میں ڈالیں ہم نے ایک ہوری کٹ کر کر ہم نے اس میں آئیل آئٹ کنے ہم اس میں آئیل آئٹ کنے تو یہ دیکھیں ایل ایل آئٹ کنے یہ دیکھیں ہماری ترکہ ریڈیو کے اس میں ہم نے اکنی بھی آئٹ کر دیا اور ماما آپ کو کچھ بولنا چاہتا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے پھول کو بھی ڈالی تھی وہ بڑے بڑے پیس اس لئے ہم نے ڈالی تھی کہ یہ ٹوٹے نہیں یخنی کے اندر نہیں ٹوٹے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ٹوٹا یہ دیکھیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے اور یخنی پلاو کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ نظر آنی چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اکثر سالن میں یہ پھول ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھیں یخنی بنائی ہو اس میں لائس بھی ایڈ کر دیں اب ہم اس کو مکس کریں اس پہ ہم اکثر ہری میچیں ڈالتے ہیں جب ہم پلاو بناتے ہیں تو ہم اس ٹیج میں کیا کرتے ہیں گرین چلی ایڈ کر دیتے ہیں ہم تو پیسز کرتے ہیں اس ٹیج پہ اگر آپ پلاو کے اس ٹیج میں اگر آپ گرین چلی ایڈ کریں گے تو وہ بلکل گرین چلی کا بھی ٹیسٹ اس میں آ رہا ہوتا ہے اس ٹیج میں کیا کریں گرین چلی ایڈ کریں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں جب آپ گرین چلی کاری پھول کریں گرین چلی کاری دے خلاص مقاشا ہے اکثر لوڈ پہلے سے اسے ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کالی ہو جاتی ہے اس کے اندر لیکن ہم اسے اسٹیج پر ڈالتے ہیں تاکہ اس کا فلیور بھی کھول کے اس کے پلاو کے اندر وہ بھی مکس ہو جائے اور وہ کالی ہو جائے جب ہمارے اسٹیج میں آگئے ہیں تو ہم نے اس کو دم دے کے رکھ دیا اب دم سے اٹھائیں گے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں پہر دیکھیں ہمارے رائز ریڈیو گئے ہیں آپ نے بھی اس کی خشبو سونگ لی ہیں تو آپ بھی در میں ٹرائے کریں آپ نے بھی سونگ لی ہیں تو سونگیں ذرا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سونگ لیں نہیں سونگ سکتے آپ اسی طرح فیل کر سکتے ہیں کہ خود بنائیں اور فیل کر کے ہمیں بتائیں کومنٹس کر کے بتائیں اس نے نکال لی ہے تو آپ کو دی شوٹ کریں تو یہ مائے فائنل لک ہے ہم اس کو دی شوٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اسے شوٹ کریں ہمارے رائز بھی ریڈی ہو گئے ہیں ساتھ ہم نے قدو مٹ کی رائتہ بنائے اور یہ دیکھیں ہمارے رائز ٹیسٹ میں بہت اچھا اور اس کی سمیل بھی بہت یمی ہے آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائے کریں مجھے کمنٹ میں بتائیں اور یہ جو مارے قدو رائتہ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو ہمارے انسٹا پر میں نے ڈال دیا اس کی ریسپی اور انسٹا کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ تو اپنے گھر میں بھی ٹرائے کریں ہماری ریسپی اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیسی بنیں اور اگر آپ کے کوئی فرمائش ہے تو آپ ہمیں وہ بھی کمنٹ میں بتا دیں ہم ضرور پوری کریں گے تو ابھی کے لیے اللہ حافظ اللہ نے کے بات اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بلے گا اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں گا اللہ حافظ اللہ نے کے بات